حضرت عباس مولا متقیان کے جناب ام البنین سے کتنے فرزن ہیں چار بیٹے ام البنین کو ام البنین چار بیٹوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا چاروں کے چاروں کربلا میں ام البنین نے حسین پہ فدا کر دیئے یہ حضرت عباس کی عظمت اتنی ہے نہیں تو وہ تین بھائی عظیم فضیلتوں والے انشاءاللہ اگلے برس موقع ملا تو میں ان کے منعقے بھی بیان کروں گا اب حضرت عباس کو سمجھنا ہے آپ اور ہم نے آج بہترین کلام عباس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام معصوم نے عباس کے بارے میں کیا کہا کیونکہ امام کی زبان اللہ کی زبان ہوتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُحَا محمد اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد اور اپنی صداوں کو کربلا تک پہنچانا ہے آج آپ نے ابل فضل عباس کے فضائل سماعت کر رہے ہیں شجرہِ طیبہ کی شاخ ہے ابل فضل عباس توجہات ہیں چھتے امام جب کربلا زیارت کے لیے آئے تو چھتے امام کے دستور تھا کہ کربلا آتے تھے آج بھی وہ مقام موجود ہے کربلا میں جہاں پہ امام آکے ٹھہرتے تھے فرات میں غسل کر کے اپنے جد مظلوم کی زیارت کے لیے تو چھتے امام نے آکے امام صادق نے آکے ذریعِ ابل فضل عباس پہ کھڑے ہو کے حضرت عباس کی زیارت پڑی ہے مفاتیح الجنان کے اندر یہ زیارت موجود ہے آج یہ مجلس سننے کے بعد جا کے زیارت پڑیئے گا گھر میں جا کے کربلا کا روخ کر کے توجہات ہیں اس زیارت میں چھتے امام نے حضرت عباس پر توجہ آخری فرد تک مجھے دیکھتے بھی رہیے سنتے بھی رہیے حضرت عباس نے حضرت عباس پہ چھتے امام نے ساتھ سلام بھیجے ہیں اس کے بعد تین گروہوں پہ لعنت بھیجی ہے وہ حضرت جو آج کہتے ہیں نا قبلہ لعنت مت کیجئے تبرہ مت کیجئے لعنت مت کیجئے بھئی لعنت کرنا صادق آل محمد کی سیرت ہے عباس کی ذریع کے پاس کھڑے ہو کے چھتے امام تین گروہوں پہ لعنت کر رہے ہیں بیان کروں میں لعنت پریشان تو نہیں ہے آپ حضرت ابھی زیارت جا کے خدارہ پڑیئے گا اس زیارت کے آیت اللہ مرعشی نجافی کہتے ہیں کہتے ہیں جب میرے اوپر کوئی بہت زیادہ سخت مرحلہ آتا تھا تو میں یہ زیارت پڑھ کے حضرت عباس سے توسل کرتا تھا اللہ اکبر یہ زیارت پڑھ کے تین گروہوں پہ لعنت بھیجیے لعن اللہ ذریع پہ کھڑے ہو کے لعن اللہ من قتلک بارِ الٰہ تیری لعنت ہوں پر کہ جنہوں نے عباس کو قتل کیا اس لعنت سے نہ آپ کا تعلق ہے نہ ہمارا تعلق ہے ہم ایک سٹھجری کربلا میں تھے ہی نہیں اور اگر ہوتے بھی تو حسینی رشکر میں ہوتے توجہ توجہ دوسری لعنت سنیے لعن اللہ بیچ میں ایک لعنت ہوں میں آخریں بیان کرتا ہوں من حال بینکا وبین ماء الفرات چھڑے مام کہنے بارِ لا تیری لعنت ہو ان پر کہ جو عباس اور فرات کے درمیان آتے رہے کہیں سکینہ تک پانی نہ پہنچ جائے ان پر کیا ہو اس لعنت سے بھی ہمارا کوئی اب یہ معرفت کی باتیں ہیں ایک ایک جملہ لوہ دل پر قم کیجئے گا ان دو لعنتوں کے بیچ میں سجا کے چھڑے امام نے ایک اور گروہ پر لعنت کی ہے اس میں آج کے کسی نادان شیعہ کا شمار ہو سکتا ہے چھڑے امام کہہ رہے ہیں لعن اللہ من استخفا بحرمتک وجہلا بحقک بارِ الہا تیری لعنت ہو اس پر کہ جس نے عباس کے مرتبے کو کم سمجھا آئے آئے اور عباس کی معرفت کے حق میں جاہل رہا چھڑے امام کی یہ لعنت بتا رہی ہے کہ جس طرح مجھ جعفرِ صادق کی معرفت واجب ہے ویسے ہی عبال فردل عباس کی معرفت بھی واجب ہے ماشاءاللہ خدا کی قسم انتہائی علمی مطالب آپ کی بیدار مفاتیہ الجنان پڑھنا ہوں شیخ عباسِ قمی کی بڑے آپ لوگوں نے حضرت عباس کے فضائل سنے ہوں گے آج جائیں گے گھروں تک عباس عباس کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ بس جو پیچھے بیٹھے انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے ساتھ سلام بھیجے اور زیارت کے آخر میں زیارت کے آخر میں جو نوجوان ہیں اب انشاءاللہ ساتھ دیں گے ایک سلام بھیجا حضرت عباس کو زیارت کا آخری حصہ بیان کروں میں اگر سلام پہنچائے تو حیدر حیدر کے صدایں کربلا تک پہنچا دیجئے گا حضرت عباس تک پہنچا دیجئے گا مولا آپ کے بابا کے دیوانے بیٹھے ہیں ایک سلام بھیجا یہ کوئی عام ہستی سلام نہیں یہ چھٹے امام صادق آل محمد رئیس مذہب خون محمد مصطفی کا خون گوشت محمد مصطفی کا گوشت علم محمد مصطفی کا علم توجہات ہیں چھٹے امام کہہ رہے ہیں ابباس آپ پر سلام ہو اے عبد صالح کیا بولا کیا بولا جو پیچھے بیٹے ہیں چھٹے امام نے بولیے سواب ہے سلام آپ پر اے عبد صالح سلام پہنچ گیا آپ جو نماز پڑھتے ہیں نماز ختم کیسے کرتے ہیں بتائیے آئے آئے نماز جب پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں سلام کیا ہے نہیں کر رہے توجہو پریشان بیٹے ہیں علی والے السلام علیکہ ایہن نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا سلام کیا ہے السلام علینا وَعَلَا عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ جب تک سلام نہیں کریں گے عبادِ صالحین پر نماز مکمل نہیں ہوگی یا علی مجھے طاقت دیجئے میں بیان کر سکوں چھٹے امام کیا کرے ہیں السلام علیکہ ایہل عبدالصالح نماز مکمل کیسی ہوتی ہے السلام علینا وَعَلَا عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ یعنی چھٹے امام علی والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر نماز میں اب باز پر سلام نہ بھیجا تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی بھئی جس اب باز پر سلام بھیجے بغیر نماز مکمل نہ ہوتی ہو اس کے بابا کی ولایت کے بغیر قبول کیا سے ہوگی اللہ اکبر جس اب باز پر سلام بھیجے بغیر نماز مکمل نہ ہو اس کے بابا کی ولایت کے بغیر ساری زندگی پڑھتا رہے روز محشر موپے دے ماری جائیں گے